السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس طرح سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح انگلیوں پر پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ادھر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معلوم نہیں کیا پڑھ کر ہاتھوں پر پھوکتے ہیں اور اپنے پورے جسم پر ملتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ پڑھتے کیا ہیں تو پانچوں چیزوں کو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے دھیان سے سن کر سمجھ لیجیے جو لوگ یہاں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں وہ یا قویو یا قویو یا قویو گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یا قویو یا قویو یا قویو اس طرح سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار پڑھے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہوگا حافظہ کمزور نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیوں پر اس طرح گن کر پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں کے انگلیوں پر گنتے ہیں دیر تک پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں وہ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں تسبیح فاطمی کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ٹھیک ہے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے انگلیوں کا خانہ رہتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے تو ایک انگلی میں پندرہ پھر ایک ہاتھ میں پندرہ ایک ہاتھ میں پندرہ 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 تیس ہو گئے اور پھر تین مرتبہ آپ پڑھ لیجئے تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پھر اسی طرح تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور پھر چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہو جو ہے تھک جاتا ہو کام وغیرہ کرتے کرتے تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ اس تسبیح کو پڑھے انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہوگی اور پھر اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کی سب سے بہترین تعریف والے الفاظ ہیں انشاءاللہ سواب بھی خوب ملے گا کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ لوگ پڑھتے ہیں اب وہ کیا پڑھتے ہیں تو وہ دراصل قرآن مقدس کی ایک آیت ہے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب دل گھبرائے تو اس طرح سینے پر دل کے پاس ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ دل کی گھبراہ ہٹ دور ہوگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبردار جان لیجئے کہ دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح آنکھوں پر اس طرح پکڑ کر معلوم نہیں کیا پڑھتے ہیں تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح جو آنکھوں کو پکڑ کر پڑھتے ہیں تو وہ دراصل گیارہ مرتبہ فرض نماز کے بعد یا نور یا نور یا نور یا نور پڑھتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یا نور یا نور گیارہ مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی نگاہ کی کمزوری دور ہوگی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح معلوم نہیں کیا پڑھ کر ہاتھوں پر پھوکتے ہیں اور پورے جسم پر ملتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ایک مرتبہ اور قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ایک مرتبہ پڑھ کر یا اگر آپ کے پاس اور وقت ہو تو دونوں صورتیں تین تین بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر اس طرح پھوک لیں اور اس کے بعد پورے جسم پر مل لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جسم میں کہیں درد تکلیف ہے تو انشاءاللہ وہ درد تکلیف دور ہوگی اس کے علاوہ جادو ٹونا سے محفوظ رہیں گے اور بہت ساری پریشانیوں کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو یہ پانچ چیزیں عام طور پر لوگ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں جس کے حوالے سے ہمارے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا گزارش ہے اس کے لیے